2019 انشاءاللہ آج سے ہم جی ٹی آر میڈیا کے توسط سے تیس پاروں کا ون بائی ون انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے آج پہلے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سے ہی طرح سے بیان کرنے کی سننے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے جس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تورات اور انجیل اور خود قرآن میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کا خلاصہ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز میں کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بندے نے میری ثنہ کی اور مالکی امیدین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کیا بیان کیا اور جب انسان کہتا ہے یاک نعبد و یاک نستعین ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حادہ بینی و بین عابدی یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے تو اس میں اللہ تعالی نے ہمیں ابتدائی قرآن میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم قرآن کی تلاوت کے شروع میں اللہ سے ایک ایگریمنٹ کرو گے کہ ہم معبود صرف اللہ کو سمجھتے ہیں اور عبادت کے لائق اور مدد کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے اور اس سے مراد وہ مدد جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے ایدن السراط المستقیم فرمایا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان جب ایگریمنٹ ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے اب انسان اس قابل ہوا ہے کہ وہ مجھ سے جو دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا تو اب دعا بھی اللہ نے ہمیں خود سکھا دی وہ کیا ہے ایدن السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراط الذین انامت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انعام کیا غیر المغضوبی علیہم وردوالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ سیدھے راستہ ہے کیا وہ پھر پورے قرآن میں آگے اللہ نے بیان کیا جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے تو پہلے پارے میں جو سورت شروع ہو رہا ہے پہلا پارہ وہ سورہ بقرہ سے بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں اور اس میں چونکہ بنی اسرائیل کے گائے کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا گائے زبا کرو تو بہت لہت و لال سے کام لینے لگے اور مختلف قسم کے سوالات کرنے لگے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کیسی ہونی چاہیے ایسے جیسے نہ چاہ رہا ہوں نا انسان کو ہی کام کرنا تو وہ سو بہانے کرتا ہے تو یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو اسی حوالے سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے تو اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جنات اور شیعاتین کے اثرات کو ختم کرنے یا ان اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اس صورت کی ابتداء میں اللہ نے یہ دعویٰ کیا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ اگر ہمیں اس میں تردد ہوگا تو آگے جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کو ہم دل و جان سے قبول نہیں کریں گے تو اللہ نے اس کتاب کا انٹروڈکشن کروایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے حدل للمتقین اور اس سے ہدایت اللہ لوگوں کو ملے گی جو تقوی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھ کر سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے تو یہ ان کا اپنا فالٹ ہوگا جو متقی بننا چاہتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ نے شروع میں یہ دعویٰ کر دیا اس کو اس کتاب سے یقینا ہدایت ملے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے انسانوں کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک وہ جو کامل مومن ہوتے ہیں ایک وہ جو پکے کافر ہوتے ہیں ایک وہ جو درمیان میں ہوتے ہیں یعنی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں مگر دل میں وہ کافر ہوتے ہیں تو یہ سب سے بدترین طبقہ ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے تو اللہ نے ان تینوں طبقات کو بیان کیا سب سے پہلے اللہ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یقیمون الصلاة نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہم نے جو رز دیا اس میں سے اللہ کی رامے خرش کرتے ہیں یعنی بدنی عبادات بھی کرتے ہیں اور مالی عبادات بھی کرتے ہیں صرف خالی زبانی دعوے نہیں ہوتے ان کے اور دوسرا طبقہ اللہ نے بیان کیا کافروں کا کہ جو صاف لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں اور ان میں وہ کافر جو عالی درجے کو پہنچے ہوئے ہیں یعنی جنہوں نے انکار کر کر کے حق کا اتنا انکار کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور حق کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو گئی ہے ان کے لیے بتایا کہ ان کے لیے بھی آخرت میں عذاب ہے اور تیسرا وہ طبقہ جو دھوکہ دیتا ہے جب دنیاوی مفاد ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور جب اس طرف مفاد ہوں غیر مسلموں میں اس کو مفاد نظر آ رہے ہوں تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ لا الہ اولائی ولا الہ اولا اوپر اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے ایک بہت اہم حکم دیا ہے جو قرآن کا خلاصہ ہے جو اسلام اور یعنی مذہب کو لا مذہب قوتوں سے ممتاز کرتا ہے وہ کیا ہے اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یہ بہت اہم حکم ہے جو لبرل لوگ ہیں بلکہ میں کہوں گا جو سیکلر لوگ ہیں ان کا مذہب سے جو بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ مذہبی لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ کسی خدا کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں آپ کو اور جو سیکلر لوگ ہیں انہوں نے اپنی ڈشنری سے اللہ کے لفظ کو گوڈ کے لفظ کو نکالا ہوا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں عبادت کرو لیکن جو باطل مذہب ہیں وہ تمہیں درجلوں معبودوں کی طرف بلاتے ہیں اور اسلام تمہیں دعوت دے رہا ہے اس معبود کی طرف جو ربکم جو تمہارا رب ہے اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا اسلام پر بیان کی ہیں کہ اس نے کیسے آسمان سے بارشیں برسائیں تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہیں زندہ رکھنے کا اس نے انتظام بھی کیا اور اللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا صورت میں کہ یہ جو کلام جو تمہارے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی دعوت بہت عظیم ہے تو کہیں تمہیں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تو نہیں گڑھ لیا تو قرآن نے چیلنج کیا اگر تمہیں شبہ ہے کہ ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں گڑھ لیا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ وَدُعُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ اپنے دیگر مددگاروں کو بھی بلالو سارے دنیا کے فصیح و بلیغ شاعر عدیب مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آئیں اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُو اور تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے یعنی پھر یہ یقین کر لو یہ اللہ کا کلام ہے اگر پھر بھی تم یقین نہیں کرتے تو پھر انکار کی صورت میں جہنم کی آگ ہے جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے اور پھر اللہ نے نیک لوگوں کو بشارت بھی دی کہ جو دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لے آتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِن تَجْرِ مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَارَ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل میں ایک مچھر کی مثال بھی دی ہے جب مثال دی گئی تھی تو مشرقین مکہ مزاق اڑانے لگے کہ خدا ہو کے رب ہو کے یہ کیسی خقیر چیزوں کی مثال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَضْلِمَ مَثَلَمَّا بَعُوزَتًا اللہ مچھر کی مثال دینے میں ذرا بھی نہیں شرماتا اس لیے کہ مچھر دیکھنے میں حقیر ہے مگر حقیقت میں حقیر نہیں ہے اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے سو سے زیادہ آنکھیں مچھر کے ایک چھوٹے سے سر میں اللہ نے لگا دی اور اس کا پورا ایک سسٹم ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرنج جو انسان بناتا ہے اور اس کے ذریعے خون چوستا ہے یا رگوں سے خون نکالتا ہے وہ سرنج خود سے وجود میں نہیں آتی تو ایک مچھر جو خون نکالتا بھی اور ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیز ہے کیونکہ اس خلاصے میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مچھر کے بارے میں آپ کو جو پوری تحقیق پیش کروں ایک بہت بڑی قدرت کا ایک بہت بڑا شاکار ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مچھر بلکہ اس سے بھی کم تر چیز کا مثال ضرور پیش کرے گا اس لیے کہ یہ مثال بھی برحق مثالیں ہیں اور اللہ تک پہنچنے اس کی توحید اور اس کے احسانات تک پہنچنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمال لانا چاہتے ہیں وہ تو یقین کر لیں گے کہ یہ مثال بلکل برحق ہے اور جو چاہتے ہی نہیں ہیں تو فَيَقُولُوا نَمَا ذَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مثالہ وہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے کہ اللہ اس قسم کی مثالیں کیوں دے رہا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کی پیدائش کی ابتداء کیسے ہوئی کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت تاریخ لکھنے والا کوئی موررخ پیدا نہیں ہوا تھا اور یہ دنیا میں بہت بڑا اشکال ہے کہ انسان کی ابتداء کیسے ہوئی ظاہر ہے وہی ذات بتا سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّ قَلِي الْمَلَائِكَةَ ہم نے ایسے انسان کی ابتداء کی کہ پہلے فرشتوں سے ہم نے ان کو ہم نے ذکر کیا ان کو بتایا ہم نے کہ ہم ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ تو فرشتوں نے کہا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد مچائے گی تو اللہ نے کہا عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں انسان کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے خواست بتائے اور فرشتے اس سے آجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب اس آدم میں ہم نے علم کی صلاحیت رکھی ہے یہ چیزوں کو سیکھ سکتا ہے اور جو چیزوں کو سیکھ سکتا ہو علم کے حصول کی جس میں صلاحیت ہو وہی زمین میں خلافت کا حق دار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح شیطان نے بہکایا اور جنت سے وہ درخت کھلوا کے جنت سے باہر نکالا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اپنی اولاد کو قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیں اپنی اولاد میں کہ ام آیاتی انکم منی حدن میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی جو میری اس ہدایت کی پہروی کرے گا پیغمبروں کی مان کے چلے گا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ دوبارہ اسی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو انکار کریں گے اولائکہ اصحاب النار وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ یہ قرآن اہلِ اسلام کو دیا گیا ہے اس سے پہلے جو دنیا میں قومیں آئیں ان کو بھی اللہ نے آسمانی کتابیں دی تھی تو اللہ اہلِ ایمان سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے آسمانی کتابیں دی تھی مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو تم اس قوم کی طرح نہ ہو جانا تو اس قوم میں سرِ فہرس یہودی قوم ہے جس سے اللہ تعالی خطاب کرنے ہیں اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تم سے جو آہد کیا اس کو پورا کرو تو چونکہ بنی اسرائیل کے ایمان نہ لانے سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لارہے تھے لوگ کہتے تھے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ آسمانی کتابوں پر یقین کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی کتابوں میں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہوں گی تو یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے تو اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم پر تو اللہ نے اتنے انعامات کیے تمہیں صرف عصبیت اور لسانیت کی وجہ سے تم ایک عربی اور حاشمی نبی پر ایمان نہ لے کر آؤ یہ بڑی بدبختی ہے لہذا ان نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ وَلَا تَشْتَرُوا بِي آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں یہ اور دیگر جو احکامات ہیں چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ کے دین کو مت بیچو ان احکام کو لوگوں سے مت چھپاؤ صرف اس لیے کہ لوگ کٹ جائیں گے اور لوگ جو حدیعہ ندرانے دے رہے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے تو اس پیسوں کی لالش میں ایسا مت کرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق اور باطل میں التباس پیدا مت کرو نماز قائم کرو زکاة دو جو اللہ اس کے رسول کے حکامات تھے اَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو کیونکہ تم اہلِ کتاب ہو لوگ تم سے دین سیکھتے ہیں وَتَنْسَوْنَا اَنفُسَكُمْ لیکن جب خود عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو بھول جاتے ہو آج عمل کرنے کا وقت آئے انہی آیتوں میں یہ بھی تو لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں تو ان علامتوں کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آؤ پھر اسی میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے تھے ان انعامات کا اللہ نے تذکرہ کیا سارے جہان پر فضیلت دی تھی اللہ نے ہم نے فیرونیوں سے تم کو نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے چالیس راتوں کا وعدہ کیا اور پھر آپ کو تورات عطا کی یہ بھی اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا اور تم سے ایک جرم ہوا تھا بشڑے کی عبادت ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ توبہ کے طور پر تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرو مگر پھر اللہ نے یہ سزا بھی تمہاری معاف کر دی تم میں ستر آدمی گئے جو کہنے لگے کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لے کر آئیں گے ان پر عذاب آیا پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا یہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا اور تمہیں وادیتی میں من و سلوہ تمہارے علیہ نازل کیا وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى یہ خورا کے تم کھاتے رہے اس کی بھی تم نے ناشکری کی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے حکم دیا کہ پتھر پہ لاتھی مارے اور بارہ چشمیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہم نے اس سے اور بارہ کے بارہ قبیلیں اس سے سہراب ہوا کرتے تھے اس طرح سے ہم نے تمہاری پیاز بجھانے کا انتظام کیا یہ بھی اللہ کی تمہارے اوپر نعمت ہے یہ ساری نعمتیں اللہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی نعمت کی قدر نہیں کی وباؤ بغضب من اللہ اور اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے آگے اللہ فرماتے ہیں یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا یہودیوں پر احسان ہے ہم چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ نے سورت میں بھی بتایا کہ جنت میں داخلہ کسی کی قوم یا کسی کی اولاد ہونے کی بیس میں نہیں ہے جنت میں داخلے کے لیے دو شرطیں ایمان اور عمل صالح یہی بتایا انہ الذین آمنوا والذین حادوا کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ جنت میں جائیں گے کہ ایمان اور عمال صالح یہودی اگر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے تو وہ جنتی ہے محض کسی کی اولاد میں ہونا اس سے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے یہودیوں کو حکم دیا تھا گائے زبا کرو تو الٹے سیدھے اترازات کرنے لگے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے جوان ہونی چاہیے بوڑی ہونی چاہیے بہت زیادہ لیتو لال سے کام لیا فَذَبَحُوهَ وَمَا كَادُوا يَفْحَلُونَ زبا کرتو دیا لیکن قریب تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتے اسی صورت میں اللہ تعالی نے ایک آیت بتائی کہ ہم نے یہودیوں کو حکم دیا تھا اور یہ ایسی آیت ہے جو پورے اسلام کا بھی خلاص ہے یہی حکم اللہ نے مسلمانوں کو بھی دیا ہے وہ کیا ہے وَإِذَا خَذْنَا مِيْثَاغَ بَنِي اسرائیل بَنِي اسرائیل سے ہم نے اہد لیا تھا اور یہ اہد اب مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ عبادت صرف اللہ کی ہوگی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةَ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ رشتہداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا عام لوگوں سے بھی جب بات کروگے تو اچھا طریقے سے بات کرو وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ نماز بھی قائم کرو اور زکاة بھی دو فِمَّةَ وَاللَّيْتُمْ اللہ فرماتے ہیں یہ اہد ہم نے یہودیوں سے لیا مگر وہ اس اہد پر قائم نہ رہے وَأَنْتُمْ مُعْرِزُونَ اس لیے کہ وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے اللہ نے یہ بھی ان سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤگے ایک دوسرے کا قتل نہیں کروگے جلاوطن نہیں کروگے مگر اس پر بھی وہ پورے نہیں اترے اس طرح بہت سارے احکام اور بہت سارے انعامات اللہ نے یہودیوں کے بارے میں بیان کیے اور فرمائے کہ یہ لوگ اس پر پورے نہیں اترے انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالی نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے فرشتے نازل کیے تھے جو جادو سکھانے کے لیے تاکہ ان کو جادو سمجھ میں آئے اور موجزے میں اور جادو میں فرق کر سکیں اور جو لوگ ان کو جادو سے دھوکہ دے رہے تو یہ پہچان سکیں کہ جادو غلط ہے تو اس کے لیے جادو سیکھنا ضروری تھا مگر انہوں نے اس جادو سے فائدے کے بجائے اپنے کام کی چیز کے بجائے کیا کیا میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا شروع کر دی اور فساد کے کام شروع کر دی اس سے بھی اللہ کو ان پر غضب آیا آگے اللہ تعالی اس میں یہاں فرما رہے کہ ایمان والو ایسے الفاظ مت کہا کرو جو ذو معنی ہوتے ہیں نبی کو راعنا کے لفظ سے کیونکہ راعی کہتے تھے یہودی اور اس کا مطلب ہوتا تھا ماز اللہ چروا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ راعنا مت کہو اس کے دو مطلب آتے ہیں ایک مطلب ہماری رعایت کریں تو اس سے وہ غلط معنی بھی لے سکتے ہیں تو ایسے الفاظ کہا کرو جو بالکل واضح ہوں وہ کیا ہے انظرنا اے نبی ہماری طرف دیکھئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عدب اور احترام ہے کہ ایسے الفاظ بھی آپ کی شان میں استعمال کرنا جس کا کوئی غلط مطلب لے سکتا ہے یہ الفاظ استعمال کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے اس پارے میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بڑے احتمام سے بیان کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور مشرقین مکہ حضرت ابراہیم کو تو بانتے تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تم ابراہیم کے دین پر نہیں ہو اس لیے کہ ابراہیم کو تو اس کے رب نے جب بھی آزمایا وہ آزمائش میں پورے اترے اور یہ جو بیت اللہ تمہیں نعمت ملی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ملی ہے اور ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی طرف تمہیں دعوت دے رہے وہی ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی دعوت دی اور یہ جو آج تمہیں جو کچھ مکہ میں مل رہا ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی دعا ہے اور ابراہیم کو اللہ نے چونکہ آزمایا تھا آزمایشوں میں پورے اترے تھے تو ان دعاوں کی قبولیت کی وجہ سے تمہیں یہ کچھ ملا ہے اور یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی تھی کہ میری ضروریت میں اے اللہ ایسے پیغمبر کو پیدا کر تو یہ پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں یہ پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے اور اسی صورت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ جو بھی ابراہیم کے دین سے اعراض کرے گا وہ بے وقوف ہی ہوگا تو تم ابراہیم کے دین پر نہیں ہو تم حضرت ابراہیم کا نام تو لیتے ہو مگر تم نے مکہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو نہیں کیا بلکہ ان کی مخالفت کی ہے اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر اتنے مضبوط تھے کہ اپنی اولادوں کو وسیعت کر کے گئے یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب تو یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو اسی بات کی نصیحت کی کہ ما تعبدو نہ منبادی تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے تو موت کے وقت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے ایگریمنٹ لے رہے تھے سب نے بیک زبان ہو کر کہا نعبدو الہ کا و الہ آبائی کا ہم ساری زندگی اے میرے والد اے ہمارے والد یعقوب ہم ساری زندگی اسی خدا کی عبادت کریں گے اسی معبود کی عبادت یعنی اسی کو فالو کریں گے اسی کے حکام پہ چلیں گے جو آپ کا بھی معبود ہے ابراہیم اسحاق اور ہمارا بھی معبود ہے ہم سب اسی کی پیروی کریں گے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں یہود و نصارہ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آ رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں پر ایمان اور ایک خدا پر ایمان تو فقدہ تدو تو یہ یہود و نصارہ سیدھے راستے پر ہوں گے وَإِن تَوَلُّو اور اگر یہ اس کو فالو نہیں کرتے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو یہ کھلی مخالفت میں ہیں حق کی مخالفت میں ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اے نبی آپ کو نقصان نہیں موجا سکتے اللہ آپ کے دین کو غالب کر کے رہے گا اس سے اس آیت میں صحابہ کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو حجت قرار دیا اور میعار قرار دیا اور اس میں تمام صحابہ داخل ہیں کسی ایک صحابی کو بھی اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا سارا جھگڑا یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں اسلام نے بتایا کہ یہ سارے پیغمبر توحید پرستے ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا اور تم چونکہ شرک کے راستے پر چلتے ہو لہذا تم اپنے آپ کو ان پیغمبروں کی طرف منصوب نہیں کرتے نہیں کر سکتے آگے فرمایا تم اپنی تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو تمہیں یہ سب باتیں پتا چل جائیں گی اب بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے کلام کو چھپائے اللہ کی شہادتوں کو لوگوں سے چھپانا شروع کر دے آگے اللہ آخری آیت میں اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں تلکہ امتن قد خلط دیکھو یہود و نصار ایک قوم تھی جو گزر گئی جنہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ چلے گئے لہا ما قصبت ان لوگوں نے جو کمایا ان کو اس کا بدلہ مل گیا لیکن تم جو کچھ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ جو پچھلی امتوں کے واقعات ہم سناتے ہیں اس لیے نہیں کہ تم ان امتوں پر لانتان کر کے اپنے وقت کو ضائع کرو بلکہ عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں تم بھی اپنے انجام کو انقریب پہنچنے والے ہو وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو مکمل فالو کرنے کی اور قرآن کی مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ